جی ناظرین اسلام علیکم اگر آپ نیو کمر ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیجی آج کا ہمارا ٹاپک جنسا ہے یہ ایڈوکیشنل بزنس کے حوالے سے ہے ٹاپک یہ ہے کہ ہاو کین یو انکریز یور سیلز انہا بزنس تو اپنے کاربار میں آپ اپنی سیلز کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں یہ آج کا ٹاپک ہے تو ہم دیکھتے ہیں پیپل بائی بینیفٹس تو نمبر ون آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ جنسے ہیں پروڈکٹ نہیں خریدتے یہ پروڈکٹ کے اندر جو بینیفٹ ہے وہ جنسے ہیں اس کو خریدتے ہیں کہ پروڈکٹ نہیں کسٹمر کو کتنا سیٹسفائی کی تو لہٰذا ایز ایز وزنس مین آپ کو بینیفٹ جنسے ہیں اس پر فوکس کرنا چاہے کہ کسٹمر کو کیا بینیفٹ جنسے ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں نمبر دو ہے نو یور کسٹمرز آپ کو اپنے کسٹمرز کا پتا ہونا چاہیے کہ کسٹمرز کی ایج کتنی ہے اور جنسے ہیں اس کے علاوہ وہ کتنا کماتا ہے ایڈوکیشن اس کی کتنی ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کسٹمر کے بارے میں پتا ہونی چاہیے اس کے بعد ایڈینٹیفائی دے پرابلم اگر کسٹمر کے ساتھ کوئی پرابلم آ جاتی ہے مثلا کوئی پرائیس سیٹ نہیں ہوئی یا کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا تو آپ نے ایز ای انٹرپنیر جنسے ہیں اس کو جنسے ہیں وہ سمجھنا ہے کہ اس پرابلم وہ کیا ہے اس پرابلم کو دور کرنا ہے اور اپنے کسٹمر کو ہنڈرپرسنٹ سیٹسفائی کرنا ہے نمبر چار ہے دویلک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تو آج کل کمپیٹیشن کا دور ہے تو مختلف کمپنی جنسے وہ سیم پرڈک بناتی ہیں تو آپ نے اپنے پرڈک کی کوالٹی جنسی ہے وہ مختلف کمپنیوں سے بہتر بنانی ہے تاکہ کسٹمر آپ کے پرڈک سے زیادہ سیٹسفائی ہو اس کے علاوہ تو آپ نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنی ہے یعنی کہ فیس بک ٹویٹر جیسے آج کل سوشل میڈیا تو اس میں آپ نے جونسے اپنے پرڈک کو جونسے وہ لاؤنج کرنا ہے اس کا ایڈوٹائزمنٹ کا پروسیس جونسے وہ چلانا ہے اس کے بعد کالنگ یور کسٹمر تو آپ کے جو پٹینچل کسٹمر ہے اگر ان کو کال کرنی پڑتی ہے تو آپ ان کو کال کریں اور اپنے نیو پرڈک کے بارے میں بتائیں اس کے علاوہ آپ پک در رائٹ پرائس یعنی کہ آپ نے جو پرائس سیٹ کرنی ہے وہ بلکل ٹھیک جونسے وہ کرنی ہے کسٹمر کے دل میں یہ بات نہیں کہ یہ اس نے ہمیں مہنگا بیچ دیا ہے تو پرائس آپ کی بلکل کریکٹ ہونی چاہیے نمبر ایٹ فوکس آن کیوی کسٹمر فور لائف تو کسٹمر کو آپ ایک ٹائم کا نہیں سمجھنا آپ نے دونگ ٹائم کسٹمر بنانا ہے تو اس کو ہمیشہ آلویس فوکس کرنے اس کو رسپونس کرنے تاکہ وہ آپ کا لائف ٹائم بینیفیٹ جونسے وہ دے سکے اس کے علاوہ آفر پوٹینچل کسٹمر سمتھین ریلی گریٹ فور فری تو اپنے کسٹمر کو جونسے آپ نے فری آفرز دینی ہے جیسے کوئی نیو پرڈکٹ آتا ہے تو آپ نے ان کو فری سیمپل دینی ہے اور پر فون کر کے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی مارا یہ نیو پرڈکٹ ہے اس میں آپ کو یہ آفرز اینڈسکاؤنٹ ہے تو اس سے آپ کا کسٹمر جونسے یہ پوٹینچل ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ جو بھی کسٹمر کو سیلز میسج کرتے ہیں اس میں کوئی ہیڈن چارجز یا کوئی ہیڈن بات نہیں ہو چاہیے سب کچھ جونسے وہ کلیر ہونا چاہیے تاکہ آپ کسٹمر آپ کے جونسے میسج سے سیٹسفائے ہو اور آپ کے لائلٹی جونسی ہے اور جونسی ہیں وہ بنیں تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جس سے آپ نے سیلز کو انگریز کر سکتے ہیں اللہ حافظ